آڈاب ناظرین یہ دیکھئے یہ کوج بیج کی وہ قسم ہے جس کی کہ کاشت کی جاتی ہے کھیتوں میں اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ تھوڑا کم موسیر ہوتا ہے بارزبت جنگلی کوج بیج کے جس کی کہ میں جس کے تعلق سے ویڈیو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکا ہوں آج تیس دسمبر دوہزار بیس ہے اور میں اس کا معاینہ کروانے کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ دیکھئے کوج بیج کی وہ قسم جس کی کھیتی کی جاتی ہے اور اس کا ٹرانسور سیکشن اس کو کاٹنے پر کچھ اس قسم کی یہ پھلی نظر آتی ہے دیکھئے اور اس کے بیج یہ جسامت پر تھوڑی بڑی ہے حالانکہ بنیزبت جنگلی کوج کے جو قدرائی طور پر ہوتا ہے اور یہ اس کا بیج دیکھئے اس قسم سے اس کا بیج ہوتا ہے فیلحال یہ سوکھا نہیں ہے تر حالت میں ہے لہٰذا اس کا معاینہ کیجئے آپ اور اس کی خاص بات دیکھئے کہ اس کا یہ دیکھئے کاٹنے پر چونکہ اس کو تھوڑا سا وقت بیٹھ چکا ہے لہٰذا یہ جو ہے سیاہی مائل ہو جاتا ہے جو گویا جسے ہم رسٹنگ کہتے ہیں تو وہ عمل ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ جو رسٹنگ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں آئرین کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پورانی حالت ہے اس کی یعنی کچھ دیر ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو کاٹ کے رکھا تھا اور یہ فیلحال اکدم تازہ جب ہم توڑتے ہیں تو کچھ اس قسم سے یہ نظر آتا ہے دیکھئے یہ پھلیاں ہمارے یہاں اس کو کوئیری کے نام سے جانتے ہیں اور جو جنگلی ہوتا ہے اسے کھاج کوئیری کے نام سے جانا جاتا ہے کھاج یعنی کھجلی آنا چونکہ اس کو چھونے سے زبردست قسم کی کھجلی آتی ہے لہٰذا اس کا نام کھاج کوئیری رکھا گیا اور اس کو صرف کوئیری کہتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے مختلف حصے اس پر جو روئے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں یہ دیکھئے میں تھوڑا سا قریب سے آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اس میں بہت ہی کم روئے ہیں میں نے مارکٹ سے اس کو خریدا ہے اس کی قیمت ہے پچاس روپیے کے ایک پاؤ اس قیمت سے یہ ملتی ہے تو یہ تھا کوج بیچ جس کی کے کھیتی کی جاتی ہے اور اس کی پھلیوں کی جسامت تقریباً چھے بچے بیچ ہے ان پھلیوں میں اور یہ گیلے بھی ہیں میں نے یہی اسی لئے آپ کو یہ بتانے کے لئے رکھا یہ سیاہی مائل پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ رسٹنگ ہوئی ہے یعنی یہ سیاہ ہو چکا ہے لہٰذا آئرن کنٹینٹ بہت زیادہ ہے اور اس کو سلاح کے طور پر ہمارے یہاں سیدھے ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جنگلی کوج بیچ کے بنسبت کم محصر ہوتی ہے یقینی طور پر لیکن دیسی لوگ عام لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس سے ہڈیوں میں کیلشم بہت اچھے طریقے سے بڑھتا ہے تو اکثر لوگ اس کا اسی مقصد سے استعمال بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو ملاوٹ ہے وہ جنگلی کوج بیچ میں بھی کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کو مدبر کرنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک فائدہ یہ ہے اور اس کو نکالتے وقت بھی اس کا زخیرہ کرنا آسان ہوتا ہے چونکہ اس سے کوئی قسم کی خجلی ہمیں نہیں آتی تو یہ وجہ سے بھی اس کو جو ہے وہ اتنے باری کی سے لوگ اس کی ملاوٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی موسیر ہوتا ہے لیکن ملاوٹ کرنا کچھ اچھی بات نہیں ہے تو یہ دیکھئے اس کی پھلنیاں اور مختلف حصے اور رسٹنگ امید کرنا ہوں کہ آپ نے اس کا اچھے سے مشاہدہ کر لیا ہوگا حالانکہ کتابوں میں اور دو قسم کی چیزوں کا ذکر ہے ایک ہے میکونا مونو اسپرما اور ایک ہے میکونا جاجینٹی کا یا جاجینٹیا وہ تھوڑی الگ قسمیں ہیں فی الحال چونکہ ہمارے یہاں یعنی مہاراشت میں یہ چیز آسانی سے دستیاب ہے لہٰذا میں اس کا ویڈیو بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ تھا دیسی یا جسے کہیں گے ہم کھیتوں میں ہونے والا کوج بیج